نئی حکومت میں مہنگائی کا طوفان مزید شدت پکڑ گیا مرغی کی قیمتوں میں نون سٹوپ اضافہ جاری ہے آٹا مہنگا ہونے سے غریب کے لیے روکھی سوکھی کھانا بھی ممکن نہ رہا پیاس کے نرخ آٹھ آٹھ آنسو رولانے لگے پھل سبزیاں بیف مٹن کچھ بھی کوتے خرید میں نہ رہا اسمان پر سبزی پھل دالے بھی پہنچ سے دور یہ ہے مہنگائی کی موجودہ صورتحال بیلہ گام مافیا کچال غریب کے لیے بن چکا ہے وبال بیلہ گام چکی والوں نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیچھ ڈالا پنچاب میں بیس کلو کا تھیلہ تیرہ سو دس خیبر پختون خواہ میں پندرہ سو تھکچہ پہنچا اس طامباد میں بھی پندرہ کلو کا تھیلہ مزید دس روپے مہنگا کر دیا گیا نان بائیوں نے بھی روٹی کی قیمتیں بڑھانے قائن دیا دے دیا نان بائیوں نے یہ ہمیں کہہ دیا کہ اگر آٹے کی قیمتوں میں اسی طرح اضافہ ہوا تو ہم نان بیس روپے اور روٹی پندرہ پہ کرنے پہ مجبور ہوں کراچی میں عید سے اب تک اشیاء قرنوش کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں ربضان کے بعد سے کچھ چاول پہ سب سے زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں جو کہ دس سے پندرہ روپے کلو تک کا اضافہ ہو گیا ہے مرقی زمین پر مکر قیمتیں آسمان پر ہیں کراچی میں نرخ پانس سو اسی کوئیٹا میں چھ سو تیس روپے ہو گئے پشاور میں بھی قیمت یک دم ستر روپے بڑھا دی گئی پیاز، آلو، ادرک، ٹیماٹر کی قیمتیں وقت خرید سے باہر ہو گئیں ہر چیز دن پر دن مہنگی ہوتی جاری ہے پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت مہنگائی کر دی ہے اور شہباز صاحب آئیں گے تو ساری چیزیں سستہ کر دیں گے لیکن ہم میں کوئی چیز سستہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا دن پر دن ہر چیز ہور مہنگی ہوتی جاری ہے شہری کہتے ہیں سستی سبسی کی باتیں سبس پاک سے زیادہ کچھ نہیں پھلوں میں صرف سبر کا پھل غریب کی دسترس پہ رہ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے